دیکھئے آج آپ کے سامنے آئے کہ پنجاب میں جو پنچائت الیکشن چل رہی ہے اس میں جو ڈیموکریسی کا مرڈر ہوا کل ہائی کوٹ نے بھی آرڈر کیا اور ٹو سیونٹی فائیو کے آس پاس پنچائتوں کا الیکشن سٹے کیا آج بھی پارٹی سکس جن کے نومنیشن اوزیکٹ کا دیئے تھے ہائی کوٹ نے ان کو الیکشن رہنے کے اولو کیا لیکن یہ دیکھئے کہ سینکڑے لوگ ہاتھ روڈ جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں پورے پورے گاؤں کے جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ تھے سب کے نومنیشن پیپر جابردستی ریزیکٹ کر دی کچھ لوگوں کو نومنیشن فائیل نہیں کرنے لیے کچھ کی فائیل گائب ہے کچھ کی جانی رپورٹ کی گئی ہے تو اس طریقے سے اگر الیکشن جگہ سرکار کراتی ہے تو یہ تو کلیر کٹ بارٹر آف ڈیموکریسی دوسری بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک بھی کیس میں ایکشن نہیں لیا ہم چار دن لگاتا اور اس کے پاس جاتے رہے پورا سرکار جو کہتی ہے وہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے کوئی ٹرانسپرنسی نہیں ہے کسی چیز کی انکواری نہیں کروائی جاتی تو ایسے الیکشن کمیشن کا سٹیٹ الیکشن کمیشن کا کیا فائیل جو لوگوں کی بات ہی نہیں سن پا رہا ہے تو الیکشن جو ہے فری اڈ فیر ہونی چاہیے لوگوں کو حقا جس کو اپنا سرپنچ بنائیں جس کو مہبرو پنچہ بنانا وہ بنائیں لیکن نا تو الیکشن کمیشن بھی اترہ انڈ کمپیجن سابت ہوا اور پرشاہشن سارا ہی گورنمنٹ مشندری کا محسوس ہو رہا اب تو ہائی کورٹ نہیں سابت کر دی ہائی کورٹ نے کھل بھی کچھے لگایا آج بھی لگا دیا تو کھل بھی اترہی یہ تو سیکڑے پیٹیشن پھر جائیں گی کھل یہ تو ابھی لوگ جارے آنے شروع ہوئے ہیں پہنے تو لوگ بیڈیو دفتر میں جاتے رہے ڈی سی کے پاس جاتے رہے نیچے کچھ سنتا نہیں اب میں اپنی لیگل ٹیم کا جو ہے شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے خود مشنری باونہ سے بیٹھ کر کے لوگوں کی جو ہے تیار کیے ہیں اور ہائی کورٹ میں ہم خود جو ہے پیٹیشنز اپنی ڈا رہے ہیں ہمارے کے ایسے الیکشن کرانے کا کیا فیدہ الیکشن فری این فیر ہونی چاہیے جن لوگوں کے نومینیشن رد کیا گیا ہیں وہ سب کو الیکشن رہو کرنا چاہیے ابھی الیکشن پوسپون کرنی چاہیے ان کو اچھا ہوا کل کو کوٹ کرے گی پھر ٹھیک رہے گا تو سب لوگوں کو جنہوں نے نومینیشن فائل کیا ہے ان کی بات سنن جانی چاہیے جہاں فائل گائب کی گئی ہیں وہاں دبارہ ان کو موقع دینا چاہیے جہاں گوڑیاں چلی ہیں لوگوں کو بغا دیا گیا وہاں موقع دینا چاہیے تب بھی الیکشن کلانے کا فائدہ